ابھی یہاں پہ ڈراز نکل رہے ہیں یہاں پہ ڈراز آسام بھائی نکال رہے ہیں بھائی کے چانک سے گر گیا آسام سے اور یہ دیکھیں السلام علیکم تو کیا لئے آپ سب کا امیدہ سوخریہ سے ہوں گے بھائی آپ کا ایک دم فیٹ فار جبردہ تو یار آئے تین دنوں بعد جا کے بارش رکی ہے اور ابھی موسم ماشاء اللہ سے بہت زیادہ پیارا ہو رہا ہے دور دور تک یہاں سے پہاڑوں میں نظاریں صحیح صاف سترے نظر آ رہے ہیں لیکن الکی الکی اس ٹائم تھنڈ ہو رہی ہے اور ابھی میں جنگل میں آ چکا ہوں میں نے پلین نہ آیا کہ کہیں سے سوکھی لکڑیاں ڈونڈ کے لاؤں اور اس بارش میں اس موسم میں لکڑیاں بہت زیادہ گھیلی ہو چکی تھی ابھی جنگل سے جا کے لکڑیاں ڈونڈنا بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن ہم لوگ جائیں گے جا کے سوکھی لکڑیاں ڈونڈ کے لائیں گے پھر آئیں گے آگ جھاک جلائیں گے بون فائر کریں گے کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے پتہ نہیں اب آپ کس جگہ سے دیکھ رہے ہو آپ کی جگہ شاید گرمی ہو لیکن اس جگہ پہ واقعی بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے تو ابھی چلتے ہیں پھر اتھیار ہمارے پاس ریڈ یہیں کئی سے لکڑیاں ڈونڈ کے لاتے ہیں پھر آکے آگ کا انزام کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے یہاں پہ اس طرح لکڑیاں توڑنا ابھی کافی زیادہ لکڑیاں ہو چکی ہیں ابھی میں یہاں سے نیچے جا رہا ہوں یہ درخت سارا سکھا بہا ہے اگر چھوڑا سا بھی لانا تو یہ سارا درخت ہی گر جائے گا یہاں سے موسیقی موسیقی تو یا ربی ہم ایسا ایسا اپنی لکڑیاں ساری کاٹ رہے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ اپنی آگ جلائیں گے تو یا ربی میں یہاں پہ بون فائر کی جگہ بنا رہا ہوں لکڑیاں گیلی ہیں ہوا بھی کافی زیادہ اور یہ پتہ نہیں آگ جلے گی نہیں جلے گی لیکن کوشش کریں گے ہم تو یا ربی میں یہاں پہ چمپو تھل لے آیا ہوں چمپو تھل یہاں پہ ڈالتے ہیں پھر آج آگ بہت زیادہ تیز جلائیں گے صحیح زیادہ ہوگی تو یا ربی لکڑیاں کافی زیادہ میں نے لگا لیے ہیں اب ٹائم آ چکے آگ جلانے کا پتہ نہیں آگ جلے گی نہیں جلے گی یہاں پہ سب کچھ گھلا گھلا کیا ہوئے آج آگ میں آپ کو یہ یقین دلاروں کے بہت زیادہ بڑی قسم کی وان فائر کریں گے تو یا ربی ہماری آگ ریڈی ہو چکی ہے اب اسے ہم مزید اور زیادہ تیز کریں گے یہاں پہ اور ایک اور بات یار آج کال میں کیمپنگ کر رہا ہوں تو لوگ کیمپنگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں مطلب میرے جو ٹریول لوگ ہیں وہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اتنے زیادہ تا لوگ میری کیمپنگ دیکھ رہے ہیں نائٹ کیمپنگ رین کیمپنگ جو میں کرتا ہوں آپ لوگ اگر کیمپنگ کی پسند آ رہی ہے تو آپ لوگ کمیٹس میں بتائیں میں پھر ڈیلی کیمپنگ کروں گا پیاری پیاری آگ اس لیے میں روز جلا رہا ہوں کیونکہ سردیوں میں آگ کا آپ کو بھی دیکھنے بھی بھی شاید مزا آ رہا ہو لیکن ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ سکون آتا ہے ٹھنڈے موسم میں آپ کو پتا ہے پھر اس طرح کی بون فائر ہو تو مزا بہت زیادہ آتے تو یار ابھی ہماری بون فائر بھی ریڈی ہو چکے اور موسم بہت زیادہ پیارا ہو رہے ہیں یہاں پہ ہماری آگ ریڈی کیوئی ہے اور آج سہی دور دور تک سارے نظاریں نظر آ رہی ہیں پشمیر تک سب کچھ نظر آ رہا ہے سہی ٹائم بھی ابھی شام کے شام کے ٹائم ویسے بھی ہمارے گوہ میں تھنڈ ہوتی ہے وہ تھنڈ بھی اس طرح کی آگ ہو تو مزا ہی الگ ہے چار بج کے بیالیس منٹ ہیں ابھی تو ابھی اس آگ کے پاس یہاں پہ بیٹھتے ہیں ہاتھ سکتے ہیں سکون سے تو یار یہ بات حقیقت ہے کہ آج کا لوگ میری کیمپنگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں میں یہی پلین مرارہا تھا ابھی بیٹھ کے کہ آج کے بعد سب سے زیادہ فوکس کیمپنگ پہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ کو کیمپنگ بہت زیادہ پسند آ رہی ہے کیمپنگ انشاءاللہ ریگولر آج کے بعد کریں گے آج تو ہم نے سوچا تھوڑی آگ ساگ جلا لیتے ہیں آگ ساگ سیکھ لیتے ہیں جا کے ٹائم بھی ابھی کافی ہو چکا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد یہ آگ بجا کے چلیں گے گاؤں والی سائیڈ وہاں پہ لڑکے تھوڑا کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں دوپ میں تھوڑا شگر لگا رہے ہیں ہم بھی وہاں پہ جا کے باہک نکال کے جائیں گے تھوڑا شگر لگائیں گے کھیلیں گے تھوڑی دیر تو یار ابھی تقریباً ٹائم ہو چکا ہے 4.52 چار بج کے مطلب پچاس منٹ آلموسٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم لوگ نے پلین دیا ہے کہ اس آگ کو یہاں پہ بجاتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں گاؤں والی سائیڈ بائیک لے کے وہاں پہ لڑکے سارے کھیل رہے ہیں ہم بھی جا کے تھوڑا کھیل آتے ہیں اور ابھی تقریباً دوپ بھی اتر چکی ہے یہاں سے یہ سامنے پاڑ پہ رہے گی ہے تھوڑی سی آگ کافی زیادہ ہے بجانا مشکل ہوگا پانی آئی نہیں ابھی ہمارے پاس بس پانچ منٹ یہاں پہ بیٹھتے ہیں پھر نکلتے ہیں یہاں سے تو یار ابھی یہاں سے آگ بجاتے ہیں اور نکلتے ہیں گاؤں والی سائیڈ نیچے نہیں پھینکنا ادھر ہی آگ ہو چکی ہے ختم اب یہاں سے نکلتے ہیں ہمارے پاس بس دو چیزیں ہیں ہماری ایک یہ اور ایک یہ یوں اٹھا کے اب اس جگہ کو کہتے ہیں الودا اور یہاں سے نکلتے ہیں دوب بلکل ختم ہونے والی ہے یہاں سے تو یار ابھی ہم لوگ اپنا بائیک لے کے کھیلنے جا رہے ہیں گاؤں والی سائیڈ تھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بارش ہوئی تھی پچھلے دنوں سے سلیپ کافی زیادہ ہو رہی ہے بائیک بہت زیادہ سلیپ کرتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں کتنی زیادہ سلیپ ہے یہاں سے ایک دم بائیک سلیپ کر جاتا ہے ابھی ہم پکی روڈ میں پہنچنے والے ہیں یہاں سے یہاں سے ہمارے گھر تا کچھی روڈ ہے یہ آگے پکی سٹارٹ ہو جاتی ہے تھوڑا سا ہی آگے لڑکے کھیل رہے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں پہ کھیلنے آ چکے ہیں اس طرح کی روڈ ہے یہاں پہ ہم لوگ کھیل رہے ہیں ابھی یہاں پہ ڈراز نکل رہے ہیں یہاں پہ ڈراز نکل رہے ہیں ابھی نکل رہے ہیں جب ڈراز نکل جائیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ کھیلیں گے چھوٹی سی گیم ہوتی ہے شگل میلا ہوتا ہے ٹائم پاس ہو جاتا ہے شام ہونے والی ہے تقریباً ابھی ڈراز یہاں پہ نکل رہے ہیں خاد بھئی تب چکے ہیں خاد بھئی کیا ہوا ہے ڈراز نکل رہے ہیں اس کے ماتے جو پائیں ہے صحیح ہے صحیح ہے ابھی ڈراز نکل رہے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتا ہوں ابھی ڈراز نکل چکے اور میرا اور منان کا میچ آئے منان ٹاسک کرو ہڈ ٹیل ہڈ ٹیل ہڈ ٹیل ہڈ ٹیل ہڈ ٹیل ہڈ ٹیل ہڈ میری بیٹی ہے جاؤ بیٹا بولنگ کرو جاتا اس طرح کی یہاں پہ گیم لگتی ہے یہ سامنے بس چھوٹا چھوٹی چھوٹی بن رہی ہے یہاں پہ ادھر چھکا ہے پیچھے یہ وہ شغل ملا ہے بس ایک تو یار ابھی کھیلتے کھیلتے یہاں پہ فل اندیرہ ہو چک ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں ناأر لوگوں کے گھر سے avoir länger جانا ہے یہ وہاں سے جا کے دودھ لائے گا اوپر جنگل سے ہمارے گھر کے پاس ہے اسے دودھ وہاں سے اٹھا کے پھر اس کے گھر جا کے چھوڑنا ہے ادھر آکے اس کا گھر ہے تو ابھی چلتے ہیں وہاں سے دودھ لے آتے ہیں پھر آ کے اسے چھوڑتے ہیں اور واپس یہاں پہ آتے ہیں میرا پٹھی بن رہی ہے تو یار ابھی فل اندیرہ ہو چکے اور اندیرے میں ہمارے گاؤں کا نظارہ کچھ اس طرح ہوتا ہے مغرب کے بعد گا یہ ٹائم میں چاند نکل آیا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ابھی میں جا رہا ہوں نادر لوگوں کے گھر اسے لے کے بائک لے کے یہاں سے سیدھا اوپر جائیں گے آف روڈنگ کر کے جنگل میں ہمارے گھر کے پاس یہ وہاں سے لائے گا دودھ دودھ لا کے پھر اسے جا کے واپس اس کا گھر چھوڑنا ادھر آگے اس کا گھر ہے یہاں پہ تو ابھی چلتے ہیں دودھ لینے پھر واپس آتے ہیں وہاں سے یہ ابھی بھی گرنے والا تھا یار یہ ابھی بائک ہمارا گرہ ہے وہاں سے بائک ہمارا گرہ ہے وہاں سے لائٹ ہی ٹوٹ گیا آگے سے ابھی اوپر جاتے ہیں پھر آپ سمجھ تو یار ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں جو ہمارے گھر کی طرف آف روڈنگ نہیں ہے چڑھائی وہاں سے ہم اوپر آ رہے تھے اور بائک اچانک سے گر گیا سام سے اور یہ دیکھیں لائٹ ہی ٹوٹی ہے اس نے بائک اوپر چڑھایا آگے سے بائک اوپر ہو گیا پیچھے سے ہم دونوں گر گئے پھر یہ بھی گر گیا اور بائک جا کے لگا زور سے آگے اور یہ ٹوٹ گیا چلو خیر ہے بچہ تو ہو گئی ہے تو یار فائنلی ابھی ہم لوگ اپنے گھر پہنچیں دروازے کو کرتے ہیں بند لائٹس کرتے ہیں ان ساتھ بہت بڑی شخصیت بھی بیٹھیں ابھی یہاں پہ بیٹھ کے پھر ایڈیٹنگ اپنے کمپلیٹ کرتے ہیں ابھی پتہ نہیں ٹائم کیا ہو رہے ابھی میں ایڈیٹنگ کر کے آپ سے ملتا ہوں ساتھ بچ کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں سب کچھ کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں ابھی میں نے ایڈیٹنگ سب کچھ کر لیا ابھی میں فری ہو چکا ہوں بس ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تھوڑی دیر تاک اور آپ لگوں سے ایک چھوٹی سی بس ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کریں سبسکر ویڈیو کرنے لائک یوں کہ اس چینل پر میں آپ کو پیارے سے پیارے ویڈیو کیمپنگ سب کچھ دیتا رہتا ہوں آپ سے بس ریکویسٹ یا کہ چینل کو سبسکر کر لیں آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے سمجھ لینے آپ نے تو امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوگی چینل کریں سبسکر ویڈیو کریں لائک ملتے ہیں اگلے انٹرسن لوگ ساتھ